رضی تو باللہ ربا و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبائک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا خاتم النبیین وعلا آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا کفران لسعجه و اننا له کاتبون صدق اللہ لزیم و صدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ و ملائکته یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و اصحابہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیکہ و اصحابہ یا اولن نبیین و یا آخرن نبیین مولا صلی و سلم دائماً ابدا علا حبیبی کا خیر الخلق کلیہیمی منزہن ان شریکن فی محاسینی فجوہر الحسن فیه غیر منقاسیمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتاً محمد صادق الاقوال والکلیمی محمد ذکرہ روح لینفوسینا محمد شکرہ فردن علی الامامی رب صلی و سلم دائماً ابدا علا حبیبی کا خیر خلق کلیہیمی اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالوہو وعمہ نوالوہو واتمہ برانوہو وازمہ شانوہو وجلہ ذکروہو وعزہ اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزمے کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتمن نبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کہ دربارِ گوھر بار میں حدیت رود و سلام ارز کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربِ ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی اس کی توفیق سے رمضان المبارک کا آخری عشرہ جو جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے اس وقت ہم اس عشرے کے انوار و تجلیات سے بہرہ وار ہو رہے ہیں میری دعا ہے خالقِ کائنات جلہ جلالوہو سب کے روزے نمازیں آمالِ صالحہ اپنے دربار میں قبول فرمائے موتاکفین کے اتقاف کو خالقِ کائنات جلہ جلالوہو منظور و مبرور فرمائے ربِ ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج سے ستائیس سال پہلے اس مسجد سے فاہمِ دین کی ایک تحریک شروع ہوئی تھی اور اس کے اثرات صرف ملک میں ہی نہیں دیگر ممالک تک بھی پہنچے ربِ ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے اس سال رمضان المبارک میں ستائیس ماں فاہمِ دین کورس کرایا گیا ربِ ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے یہ کورس آج رات انشاءاللہ مکمل ہوگا توحید ٹی وی کے یوٹیوب چینل پر آج تک جتنے موضوعات ہو چکے ہیں سب لوڈ کر دیئے گئے ہیں اور سارے حضرات جو پہلے نہیں سن سکے وہ بھی ضرور سنیں اور آگے جس قدر ہو سکے اس کو پہنچائیں کیونکہ ہر موضوع بہت سے فتنوں کا جواب ہے اور ہماری نسلوں کو ہمیں جو اس وقت دینی رہنمائی کی ضرورت ہے وہ موضوعات اس کورس میں شامل کیے گئے ہیں ستائیس میں فامیدین کانفرنس میں آج ہمارا موضوع ہے صحیح طرز مسلمانی رب زلجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں دولت ایمان اور دولت اسلام سے مالا مال کیا ہے ایمان کی حالت میں جو عملِ سالے کیا جاتا ہے اس سے امید کی جاتی ہے کہ وہ منظور و مقبول ہو جائے چونکہ خالقِ کائنات جللہ جلالو ہو قرآنِ مجید برہانِ رشید میں واضح طور پر یہ ارشاد فرماتا ہے کہ حالتِ ایمان میں جو بندہ عملِ سالے کرتا ہے اس عملِ سالے کو خالقِ کائنات جللہ جلالو کے دربار میں منظور و مقبول کیا جاتا ہے متعدد آیات جیسے سمندر ہے لیکن حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوتا قرآنِ مجید برہانِ رشید کی سورہِ انبیاء کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنِ پس وہ بندہ جو نیک کام کرتا ہے اس حالت میں کہ وہ مومن ہے یعنی مطلقاً عامالِ صالحہ کی بات نہیں ساتھ یہ شرط ہے کہ وہ عمل حالتِ ایمان میں کرے مثلاً کوئی شخص اگر ماذا اللہ کہتا ہے میں ہندو ہوں سکھ ہوں لیکن میں بھی روزہ رکھتا ہوں اور سہری سے لے کر افتاری تک مسلمانوں کے روزے کی جو شرائط ہیں وہ ساری پوری کرتا ہے کھانے پینے سے اجتناب کرتا ہے تب قرآن کہتا ہے اسے کوئی عجر نہیں ملے گا کہ اس نے عملِ صحلے تو کیا مگر حالتِ ایمان میں نہیں کیا فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنْ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِي اس نے جو کوشش کی ہم اس کی بے قدری نہیں کریں گے وَإِنَّا لَهُوْ كَاتِبُونَ اور ہم جو کچھ اس نے نیک کردار ادا کیا ہے ہم اسے لکھنے والے ہیں ربِ ذوالجلال بھولتا تو ویسے بھی نہیں لیکن ایک بندے کو یہ خالقِ کائنات جللہ جلالہو نے اتمنان دلایا کہ کوئی نیک کام کرتے ہوئے جو تجھے مشکلات آئیں دشواریاں پیش ہوں تو یہ نہ سمجھنا کہ ان مشکلات پر نظر کسی کی نہیں اور یہ جو دشواریاں تجھے ہیں ان کو دیکھ کوئی نہیں رہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا كُفْرَانَ الْحِسَائِ ہمارے ہاں تیری جد و جہد کی بڑی قدر و قیمت ہے اور کوئی عمل تمہارا معمولی سا بھی ایسا نہیں جو ہم نے لکھا ہوا نہ ہو تیرا مکمل ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے ایمان سب سے اہم چیز ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی نیکی بنتی ہے اگر یہ نہیں تو نماز نماز نہیں روزہ روزہ نہیں حج حج نہیں زکاة زکاة نہیں ایمان اگر ہے تو پھر انسان کو اللہ کے قرب میں مختلف طریقوں سے عمالِ سالحہ سے اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے مقام ہیں کہ جب یہ کچھ بھی نہ کر رہا ہو ربِ ذوالجلال بعض مواقع پر پھر بھی اجر عطا فرماتا ہے صرف اس بیس پر کہ یہ مومن ہے اور کبھی مومن کی عمر کا لحاظ کیا جاتا ہے اور اس بیس پر کہ اس کی سروس اتنی ایمان میں ہو گئی ہے یہ پچاس سال سے مسلمان ہے یہ ساٹھ سال سے مسلمان ہے اس کی اسلام میں ہی داڑی سفید ہو گئی ہے تو اس بیس پر اسے کوٹا دیا جاتا ہے اور اس کے لئے خصوصی احتمام کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ حالتِ ایمان میں جمعت الویدہ کے اجتماع میں حالتِ روزہ میں اللہ کے گھر میں ہم موجود ہیں خالقِ کائنات جللہ جلالوہو نے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمایا تھا اطلب سلاستم ممن یسو اور ساتھ یہ کعبِ احبار کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی یا موسیٰ انی اُلہِمُ فی رمضان السماوات والرد والجبال والدواب والہوام اَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِسَائِمِي رَمَضَانِ کہ ربِ ذُّل جلال نے وحی کی حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کو کیونکہ کعبِ احبار پہلی کتابوں کے بھی ماہر تھے تو وہ کہتے ہیں وحی یہ تھی کہ اے موسیٰ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو میں آسمانوں کو الہام کرتا ہوں زمینوں کو بھی الہام کرتا ہوں پہاڑوں کو جانوروں کو تمام حشرات الارد کیڑوں مکوڑوں سب کو میں الہام کرتا ہوں کہ تم سارے مل کے ایک کام کرو وہ کیا ہے اَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِسَائِمِي رَمَضَانِ کہ سب مل کے رمضان کے روزے داروں کے لیے دعا مانگیں ان کی بخشش ان کی مغفرت کے لیے ان پوری کائنات اس انداز میں خیر خواہ ہے رمضان کا روزہ رکھنے والے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے یہ فرمایا اطلب سلاسہ اگر تین ایسے بندے مل جائیں کہ جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے ہوں تو یعنی کم از کم تین ہی ہوں تو پھر بھی جہاں وہ بیٹھے ہوں وہاں اللہ کا خصوصی فضل ہوتا ہے کس طرح موسیٰ تم ان کے ساتھ بیٹھو فَسَلِّمَعَهُمْ ان کے ساتھ مل کے نماز پڑھو وَكُلْ وَشْرَبْ ان کے ساتھ مل کے کھاؤ پیو یعنی یہ جو کھانا پینا ہے شریعت میں اس کا بھی ایک ضابطہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاتی قومویں یسُبُونَ اصحابی فَلَا تُعَاكِلُوْهُمْ وَلَا تُجَالِسُوْهُمْ وَلَا تُشَارِبُوْهُمْ وَلَا تُنَاكِحُوْهُمْ کے مستقبل میں ایک ایسی قوم آئے گی جو میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دے گی تو اے مسلمانو تم ان کے ساتھ مل کے نہ کھانا نہ پینا نہ بیٹھنا نہ ان سے شادی کرنا تو اس سے یعنی کھانے پینے کا بھی یہ اسلام کہتا ہے کہ اس پر بھی چونکہ عجر ملتا ہے تو ہر کسی کے پاس بیٹھ کے کھانا پینا رب کو پسند نہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حالانکہ وہ نبی ہیں اور اس میں کوئی روزے داروں کی ان سے افضلیت نہیں لیکن روزے داروں کا مقام ظاہر کیا گیا ہے کہ موسیٰ تم روزے دار جہاں تین بیٹھے ہیں رمضان کے روزے رکھ کے فارغ ہو گئے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤگے پھر بھی سواب ملے گا پیوگے پھر بھی سواب ملے گا کیونکہ انہوں نے کھانے پینے کی پابندی کا کورس کیا ہے رمضان کے مہینے میں اب ان کے ساتھ مل کے بیٹھ کے کھانا پینا بھی باعث سواب ہے اور ساتھ ہی رب زلجلال نے یہ ارشاد فرمایا فَإِنِّي لَا أُنزِلُ أَقُوبَتِي وَلَا نَقْمَتِي فِي بُقْعَةٍ فِيهَا سَلَاسَ مِمَّنْ يَسُومُ وَرَمَضَانِ فرمایا کہ جس گھر میں جس دکان میں جس دفتر میں جس گراؤنڈ میں جس جگہ بھی تین وہ بندے ہوں جنہوں نے روزہ رکھا ہے یعنی رمضان کے روزے مکمل رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ میں اس جگہ اپنا عذاب نازل نہیں کرتا لا اُنزِلُ أَقُوبَتِي میں اپنی عقوبت عذاب وَنَقْمَتِي انتقام میں نہیں لیتا اس جگہ سے فِي بُقْعَةٍ ایسی جگہ فِيهَا سَلَاسَتُمْ مِمَّنْ يَسُومُ وَرَمَضَانِ کے جہاں رمضان کے تین روزے دار بیٹھے ہیں ایمان کے ساتھ عملِ سَحْلِ اتنا مفید ہے اور ایمان نہ ہو تو پھر ماذا اللہ یہ سارے کا سارا جتنا سلسلہ ہے سب راگاں چلا جاتا ہے ہر مسلمان اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے اور اللہ کے سامنے اپنی آجزی پیش کرنے کے لیے رب سے ایک اہد کرتا ہے اور وہ اہد ہم سارے کرتے ہیں اور جو بھی نماز پڑھتے ہیں وہ روزانہ کرتے ہیں پھر رمضان میں تو وہ اہد ہم حالتِ جماعت میں بھی کرتے ہیں مگر افسوس کہ بہت تھوڑے لوگوں کو پتا ہے کہ ہم رب سے کیا وعدہ کر رہے ہوتے ہیں جب پتہ ہی نہ ہو تو پھر وہ نبھانے کا کیا پتہ چلے گا کہ نبھا بھی رہے ہیں یا نہیں دعائے کنوت ایک بہت بڑا اہد ہے رب زلجلال کے ساتھ قانت بندہ جو اللہ کا مطی ہے نماز میں جو کنوت آپ وطروں میں پڑھتے ہیں وہ جو دعا ہے یہ دعا ایک بندے اور اللہ کے درمیان خصوصی معاملہ ہے جس میں بندہ رب زلجلال سے معاہدہ کرتا ہے وہ ایک بار بھی کرے تو اللہ سے کیا ہوا معاہدہ نبھانا پڑے گا تو یہ تو بار بار کرتا ہے لیکن سوچتے نہیں کہ وہ وہاں معاہدہ کرتے وقت اہد کرتے وقت طرز مسلمانی کا جو خاکہ رب کے سامنے بندہ رکھ یہ بھی کروں گا میں یہ بھی کروں گا میں یہ بھی کروں گا رب میں ایسا رہوں گا میں اس طرح رہوں گا تو بچپن میں دعا کنوت یاد کی جسے جسے یاد ہے اور اللہ ماشاءاللہ مطلب کو سوچا ہی نہیں کہ ہم اللہ سے بات کیا کر رہے ہیں یہ دعا کنوت اس کے لحاظ سے حدیث کی کتابوں میں مصنف ابن ابی شہبہ اور سنن کبرہ بہکی دو کتابوں سے میں دعا کنوت کا پہلے حوالہ پیش کر رہا ہوں کہ یہ جو ہم بچپن میں جو چھوٹی چھوٹی وہ نمازیں چھپی ہوتی ہیں یا یسرن القرآن تو وہاں سے دعا کنوت یاد کرتے ہیں شہساری زندگی یہ سوچ بھی نہیں آتی کہ اس کا کوئی حوالہ بھی چیک کریں آئی کہاں سے ہے اور پھر اس میں ہے کیا کچھ اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہم کیا اس پر پورا اتر رہے ہیں یا پورا نہیں اتر رہے ہیں مصنف ابن ابی شہبہ کی جو چوتھی جلد ہے اس کے اندر کتاب السلات میں صفہ نمبر پانچ سو اٹھارہ پر یہاں جو روایت نمبر چھ ہزار نو سو پینسٹھ ہے اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا کنوت روایت کی گئی ہے ظاہر ایک انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ سے سیکھی اور آگے پھر تابین کو سکھائی اور جو دعا کنوت ہم پڑھتے ہیں اس کے راوی حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ہیں اس کے راوی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی ہیں اور اس کے راوی حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ بھی ہیں یعنی یہ دعا کنوت ایک دعا بھی ہے اللہ سے ایک اہد بھی ہے اور یہ نہیں کہ سال یعنی صدی ڈیڑ صدی کسی مفتی صاحب نے یہ عربی میں لکھ کر چھاپ دی اور وہ ہمارے بچے یاد کر لیتے ہیں یعنی اس کا یہ پس منظر ہے کہ اصل میں سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا کہ تم نے رب سے یوں اہد کرنا ہے اور پھر صحابہ رضی اللہ عنہ سے آگے یہ بات چلی یہاں تک کہ مسنف ابن ابی شعبہ میں ابو عبد الرحمن کہتے ہیں علمانہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ہمیں کنوت کی تعلیم دی اور اس کے ہمیں مطالب سمجھائے امام بہکیس کی سوننے کبرہ کی تیسری جلد کے اندر یہاں بھی کتاب السلاة ہے اس میں دعا کنوت کا ذکر ہے اور یہاں حضرت عمر کی زبان سے سعید بن عبدالرحمن اور اس کے بعد عبدالرحمن بن عبزہ جو ہیں انہوں نے حضرت عمر سے یہ لفظ سنے اور پھر یاد کیے اور آگے امت تک پہنچے یہ شان ہے اس امت کی کہ چودہ صدیوں کے بعد قرآن تو قرآن رہا دعا کنوت بھی اپنی بہاروں کے ساتھ موجود ہے قنوت کی دعا کے الفاظ مترادف ہیں جو ہم پڑھتے ہیں وہ بھی ہیں اور اس کے علاوہ بھی یعنی تقدیم تاخیر بھی ان الفاظ میں موجود ہے یہاں جو مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے اس میں تو ہم جو بچپن سے یاد کیے ہوئے اس میں اور اس میں تھوڑا فرق ہے لیکن مجموعی مضمون سارا وہی ہے دوسری جگہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے اس میں اللہم اییاک نعبد وَلَكَ نُسَلِّ وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَ وَنَحْفِدُ نَرْجُ رَحْمَتَكَ وَنَكْشَ عَذَابَكَ إِنَّا عَذَابَكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَخْدَوْ لَكَ وَنَخْلَوْ مَنْ يَكْفُرُكَ ان کی روایت میں اس طرح اس کے الفاظ ہیں اس میں ہم جو پڑھتے ہیں اللہم اِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ کہ رب ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور تجھ سے مغفرت چاہتے ہیں تجھ پہ ہمارا ایمان ہمارا توقل تجھ پر ہے اس میں جو اہم مقام ہے جس سے آج لا پرواہی برتی جا رہی ہے جس کے لیے بطور خاص یہ موضوع آج رکھا گیا ہے وہ یہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں وَنَخْلَوْ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ یہ مقام بہت حساس مقام ہے نَخْلَوْ پہلا تو یہ ہم تجھے مانتے ہیں تیرا شکر ادا کرتے ہیں یہ ہے نَخْلَوْ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ رب جو تیری نافرمانی کرے ہم تو تیرے فرما بردار ہیں جو تیری نافرمانی کرے ہم اس سے بائی کارٹ کرنے والے ہیں نَخْلَوْ خلا کہتے ہیں جوتا اتارنا تو پرانے زمانے میں یعنی جب کسی کی بیعت توڑی جاتی تھی تو یہ اس طرح جوتا اتار کے پھینکا جاتا تھا کہ ہم تجھے امیر المومنین نہیں مانتے یا تجھے بادشاہ نہیں مانتے یعنی جس طرح جوتا اتار دیا نَخْلَوْ رَبْ جو تیرہ نہیں جو تیرے حکم کا باغی ہے جو فسک و فجور والا ہے نَخْلَوْ ہم نے اسے یوں دور کیا جیسے پاؤں سے جوتا اتار دیا جاتا ہے وَنَتْ رُوْكُوْ مَنْ يَفْجُوْرُوْ کا جو تیری نافرمانی کرتا ہے ہم اس کو ترک کر رہے ہیں ہمارا اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہماری اس کی کوئی رشتہ داری نہیں ہماری اس کی کوئی دوستی نہیں یہ بندہ اللہ سے اہد کرتا ہے دعائے کنوت میں اب اس کے بعد چوبیس گھنٹے اس کی آزمائش ہے کہ جو اس نے وطر پڑتے ہوئے رب سے کہا کیا اس پہ پورا بھی اترتا ہے نَخْلَوْ وَنَتْ رُوْكُوْ مَنْيَفْ جُوْرُكُوْ یہ ہمارے پورے نظام کے لحاظ سے دوست کون ہے ہمارا استاز کون ہے ہمارا پیر کون ہے ہمارا لیڈر کون ہے ہمارا ایم این ایم پی اے کون ہے ہمارا وزیر آزم اور صدر کون ہے اسلام میں یہ ساری چیزیں نوٹ کی جاتی ہیں اور ان سب کے لحاظ سے نماز میں حساب دینا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں نمازی تو پڑھنی ہے اور یہ پس نماز تو نمازی ہے اس میں ہم تو کسی کو کچھ بھی نہیں کہتے ہم تو بس اللہ کے بندے نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں جو قنوت ہے وہ تو کسی کو کچھ کہے بغیر پوری نہیں ہوتی نَخْلَوْ وَنَتْرُكُوْ مَنْ يَفْجُرُكُ کہا جائے کہ شرابی سے تعلق نہ رکھو زانی سے دور رہو چور ڈاکو سے دور رہو تو لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں ہم تو کسی کو کچھ نہیں کہتے اس کا عمل اس کے ساتھ میرا عمل میرے ساتھ وہ جیسے ہے ویسا ہے تو وعدہ ہم اللہ سے کرتے ہیں کروایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے اور پھر پورے رمضان میں تو حالت جماعت میں کھڑے ہو کر ربِ ذُل جلال سے بار بار اہد کرتے ہیں نَخْلَوْ وَنَتْرُكُوْ مَنْ يَفْجُورُكُ رب جو تیرا فجور کرتا ہے فسق کرتا ہے تیری خلاورزی کرتا ہے ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کیونکہ ہم تیرے ہیں یعنی یہ چیز قابل غور ہے کہ اللہ سے پیار صرف اللہ اور اللہ والوں سے صرف پیار ہی کافی نہیں بلکہ اللہ کے نافرمانوں سے علیدگی بھی ضروری ہے الحب فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ لِلَّهِ ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ سب سے اچھا عمل کون سا ہے سب سے اچھا عمل اور دوسری جگہ ایمان کیا ہے ایمان دو چیزوں کا نام ہے اللہ کے لیے اللہ والوں سے پیار کرنا اور اللہ کے لیے اللہ کے دشمنوں سے دشمنی کرنا یہ بیق وقت دونوں چیزیں ایمان میں ہیں یعنی ایمان کے اندر یہ آج جو لیبرلزم اور آج جو ایمان کی ڈیفینیشن اور طرز مسلمانی ہمیں سکھائی جا رہی ہے امریکی تینک ٹینک کے زیر سایہ یہ طرز نہ مکی ہے نہ مدنی ہے نہ بدری ہے نہ ہنینی ہے نہ کربلائی ہے یہ غیروں نے بنائی ہے اور پھر ہمارے تک پہنچائی ہے رمضان المبارک کے جمعت الودا پر ایمان کی حفاظت کے لیے ہمیں اس چیز کو پیش نظر رکھنا ہے کہ خالقی کائنات جللہ جلالہو نے قرآن مجید برحان رشید میں بار بار تعلق کے ضابطیں بیان کیے ہیں کہ تم نے کس سے رکھنا ہے کس سے نہیں رکھنا میرا کلمہ پڑھ کے تمہیں بیٹھنے میں بھی پبندی کرنی پڑے گی کہ جس کے ساتھ بیٹھنا مجھے پسند ہے تو منہ اس کے ساتھ بیٹھنا ہے اور جس کے ساتھ بیٹھنا مجھے نا پسند ہے وہاں بیٹھو گے تو میں پھر تم سے ناراض ہو جاؤں گا خالقی کائنات جللہ جلالہو نے اٹھائیس میں پارے میں فرمایا یا ایوہ اللہزین آمنو لا تتخیزو عدووی و عدووکم اولیاء اے ایمان والو میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو دوست مت بناو ولی نہ بناو اس کو اپنا دوست نہ بناو اس سے قلبی پیار نہ کرو یعنی ایک تو یہ لا تتخیزو یہود و النصارہ اولیاء یہود و نصارہ کو دوست نہ بناو تو صرف یہود و نصارہ کی بات نہیں ہر ہر دشمن خدا کی بات ہے ہر ہر دشمن اسلام کی بات ہے ہر ہر شخص جو دائرہ اسلام سے باہر ہے نبی اکرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود رب زل جلال نے اس سلسلہ میں ہم پہ یہ لازم کیا ہے کہ جیسے ازنے کا شراب نہ پیو زنا نہ کرو تو ان چیزوں سے مومن کتنی نفرت کرتا ہے نماز پڑھو تو کتنا لازم سمجھتا ہے روزہ رکھو تو کس قدر لازم سمجھتا ہے کہ میں روزہ رکھوں تو وہی اللہ کہتا ہے کہ دوستی کے لحاظ سے بھی میرا حکم مانو جو میرے بھی دشمن ہے اور تمہارے بھی دشمن ہیں جرم ان کا کیا ہے خالق کائنات جللہ جلالہو فرماتا ہے وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقْ انہوں نے جو حق آیا اس کا انکار کیا ہے یہ کوئی چھوٹا جرم ہے یعنی لوگ سمجھتے ہیں ایک ہندو کا کیا جرم ہے ایک سکھ کا کیا جرم ہے ایک کادیانی یہودی نصرانی کا کیا جرم ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ جرم تھوڑا ہے کہ میں نے جو دین بیجا ہے وہ اس دین کا انکار کرنا ہے یہ انکار کرنا ہی جرم ہے جس کی بیس پہ تمہیں اس سے اپنا رابطہ منقطع کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ اپنے دل کی محبت ختم کرنی چاہیے اگر تم ایمان والے ہو تو ایمان کے لیے یہ نصاب بھی عبادات کے ساتھ ضروری ہے جو نصاب قرآن مجید برہان رشید نے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اپنے فرامین میں ہمیں عطا کیا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مستقبل کے حالات پر خطابات ہیں اس میں اس چیز کو بطور خاص آپ نے بیان کیا ابھی جس آزمائش سے اہل پاکستان اور امت گزر رہی ہے یعنی یہ لاکڈاؤن اور سارے شعبوں کا یعنی صرف مساجد مدارس مزارات یہ ہی نہیں منڈیاں کاروبار جو کچھ بھی جس لحاظ سے بھی بند کیا گیا یہ جس بیس پہ بند کیا گیا وہ بیس غیر شری بیس تھی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بلکل متصادم تھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں اس کو رد کیا تھا جس کو بیس بنا کے سارے لوگوں کا کاروبار کا نقصان دوسرے نقصان ایمان کا نمازوں کا اور یہ یعنی اس حد تک آگے کیا ہوگا جب صفے ہی سلامت نہیں رہی پوچھا جاتا ہے کیا نماز پڑی گئی ابھی تو صرف صفے بنی ہے صفے بنے گی تو آگے پھر سلسلہ شروع ہوگا اور دشمن نے مسلمان کی صفے ہی خراب کر دی آگے کیا رہے گا صفے اور جس وجہ سے کی وہ وجہ ہی اسلام نہیں مانتا وہ وجہ ہی شریعت میں ناجائز ہے اور اس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کا قول مجھے یاد آ رہا ہے آپ مدائن کے گورنر تھے بیٹھے تھے غیر ملکی وفد آیا ہوا تھا چونکہ ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری کلمات میں فرمایا تھا عجیز الوفدہ کہ میرے صحابہ ڈیلیگیشن جائز رکھنا یعنی تمہارے وفود دوسرے ممالک میں جائیں دوسروں کے تمہارے پاس آئیں اس طرح ان سے بائیکارٹ نہ کرنا کہ وفود کی ہی ملاقات نہ ہو باقی جو احتیاط ہے وہ سب اپنی جگہ عجیز الوفدہ یہ آخری کلمات جو ہیں رضی اللہ عنہ کھانا کھا رہے تھے وہ مہمان بھی ساتھ کھانے کے لیے بیٹے ہوئے تھے جو کہ سفارت کا عملہ اس کے خصوصی احکام ہیں تو حضرت سلمان فارس رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے لکمہ نیچے دستر خان پہ گر گیا تو آپ نے اس کو جھاڑا اور پھر اپنے موں میں رکھ لیا تو ساتھ ہی آپ کے جو خادم بیٹھا تھا تو اس نے آپ کے کان میں کہا چونکہ مہمان بھی تو ساتھ ہی بیٹے ہوئے تھے تو کان میں کہا کہ حضرت کچھ خیال کرو یہ لوگ پرائے ہیں اور یہ ہر چیز نوٹ کرتے ہیں تو یہ کہیں گے کہ مسلمانوں کا گورنر بھی اتنا بھوکا ہے کہ گرہ ہوا لکمہ بھی نہیں چھوڑتا یہ کان میں آہستہ سے کہا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے زور سے کہا کہ اترک سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لہا اولائل ہما کہا کیا میں ان احمقوں کے لئے سرکار کی یعنی یہ جو ڈراؤا ہے کہ ٹرمپ نے کہا ہے فلان نے کہا ہے وہ نے کہا ہے سوشل ڈسٹنس کرو یہ کرو وہ کرو حضرت سلمان فارسی نے کہا یہ تو احمق لوگ ہیں ان کا کیا ہے اترک سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لہا اولائل ہما قا آج صحابہ میں سے کوئی زندہ ہوتا تو فرماتے ان پاگلوں کے لئے ہم اپنی صفے خراب کر لے ان پاگلوں کے کہنے پر ہم اپنی صفوں کا نبوی طریقہ خراب کر لیں کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرشتوں کی مماثلت والا صف کا طریقہ دیا ہے اعترکو سنت رضی اللہ تعالی عنہ جب مذاکرات کے لئے گئے مکہ مکرمہ کنز الامال میں حدیث شریف ہے جب آپ اپنی سواری سے نیچے اترے تو چچہ ذات بھائی ابان بن سعید نے آپ کا استقبال کیا اور ساتھ ہی حملہ کیا نفسیاتی طور پر مالی عراقہ متخشیہ عثمان یہ عجیب و غریب نظر آرہے ہو ڈرپوک سے نظر آرہے ہو یہ تم کیا بنے ہوئے ہو تھا کیا جس پر وہ یہ لفظ بول رہا تھا تھا یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے کا تہبند ٹکھنوں سے اونچا تھا وہ اس پر یہ جملے کس رہا تھا کافر چچہ ازاد بھائی کہ تم تو ڈرپوک سے نظر آرہے ہو یہ درپوکی کی علامت ہے تمہیں باروب نظر آنا چاہیے باروب نظر آنے کے لئے اس بل ازارہ کا اپنا تہبند نیچے کرو پھر تم باروب نظر آوگے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہو نے کہا یہ مشورے کسی اور کو جا کے دے ہمارے نبی علیہ السلام کا تہبند یوں ہی ہوتا ہے یعنی ہمارے نزدیک میں یار سرکار کا طریقہ سرکار کی سنت ہے دنیا اس طریقے پر چلنے کی بنیاد پر عثمان کو ڈرپوک کہے تو میں کروڑ بار ڈرپوک کہلوا لوں گا مگر سرکار کا طریقہ نہیں چھوڑوں گا چونکہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلو اللہ علیہ وسلم اس طریقے پر آپ تہبند بانتے ہیں تو جو طریقہ رسول پاک صلو اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے ہم تو اس طریقے پہ چلنے والے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ وقت کے حکمران نے کہا چیف جسٹس بن جاؤ ابو جعفر منصور نے آپ نے فرما نہیں میں نہیں بنوں گا اس نے اسرار کیا جہاں امام صاحب پڑھاتے تھے مسجد کوفہ میں وہاں ابو جعفر منصور کے وزارہ آگئے کہ آپ جیسی علمی شخصیت ملت اسلامی میں جو ہے وہ قاضی القضا اور چیف جسٹس کے منصب پر ہونی چاہئے تو امام اعظم ابو حنیفہ کہنے سفید پر میں دستخط کروں یہ تو بڑی دور کی بات ہے اگر ابو جعفر منصور مجھے یہ کہے کہ مسجد کوفہ کے دروازے گن کے بتا دو میں اس کے کہنے پر یہ بھی گن کے نہیں بتاؤں گا یعنی اس میعار پر اسلاف نے اقدار کا تحفظ کیا اور شاعر کا تحفظ کیا یعنی ابھی تو بات ہی معمولی سی تھی جو اتنے سے جھٹکے میں گر گئے تو دجال کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے اور اس امت نے تو اللہ کے فضل سے دجال کا مقابلہ کرنا اور یہ تو چھوٹی سی بات تھی تو اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ فرمان ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں یکون و بادی میرے بعد حالات بدلیں گے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نو یہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ سلم فرماتے ہیں علا ان رحل اسلام دائرہ اسلام کی چکی چکر لگا رہی ہے یعنی حالات بدلتے جا رہے ہیں حالات بدلیں گے تو تم نے کس کے ساتھ رہنا ہے یعنی اسلام کی چکی پھیرے لگا رہی ہے مطلب یہ کہ اسلام نے سفر کرنا ہے اور دن بدن حالات کے تیور بدلنے ہیں یعنی ایک صدی کے اسلام کے لیے حالات اور ہوں گے اگلی صدی کے اسلام کے لیے حالات اور ہوں گے اس اگلی صدی میں اسلام کے لیے حالات اور ہوں گے جس طرح چکر لگانے والی چیز جو ہے وہ ایک چیز کے پاس سے گزرتی ہے تو مختلف قسم کی کی قیفیات ہوتی ہیں تو ہماری آقا صلی اللہ سلام نے فرمایا فدور مال کتاب ہے صدارہ میری امت تم نے حالات کے ساتھ نہیں مڑنا تم نے میری کتاب کے ساتھ رہنا ہے دارہ یدور مڑ جانا پھر جانا فدور مال کتاب ہے صدارہ جہاں جا کر چوک سے رستے بدل رہے ہوں ایک طرف حالات دعوت دے رہے ہوں زمانے کے اور دوسری طرف قرآن مڑ جائے تو فرما میری امت تم نے یہ نہیں دیکھنا کہ جدر قرآن مڑا ہے ادھر تو دو چار مڑے ہیں یا ادھر سو مڑ گئے ہیں اور دوسری طرف لاکھوں کروڑوں جا رہے ہیں تو ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دورو مال کتاب حیث و دارا تم نے قرآن کے ساتھ رہنا ہے جدر قرآن کہے اس وادی کے اندر تم نے چلنا ہے اور پھر فرما کتنا علم ہے ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا خبردار وہ وقت آئے گا قرآن اور سلطان ان کے رشتے بدل جائیں گے یعنی میں نے تو سلطان اور قرآن کو اکٹھا کیا ہے یہ ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حکومت قرآن کے ذریعے میری خلافت یہاں بھی سلطان اور قرآن اکٹھے ہیں پھر جا کے فتنہ آئے گا کیا ہوگا سلطان علیدہ ہو جائے گا قرآن علیدہ ہو جائے گا یہ فتنہ امت کا سب سے بڑا فتنہ ہے جو صدیوں سے ہمارے اباؤ اجداد بھی جس فتنے کا سامنا کرتے رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں سلطان اور قرآن ایک ایک جگہ ہوں تو پھر روح زمین پہ رہنے والوں کی خوش قسمتی ہے پھر ان کی آزمائش نہیں پھر زمین عدل سے بھری ہوئی ہے پھر کائنات میں علم تقوی طہارت عدل انصاف اس کی حکمرانی ہے لیکن جب قرآن علیدہ ہو جائے سلطان علیدہ ہو جائے اب پھر سارے جہان والوں کا امتحان ہے کہ سلطان کی طرف جاتے ہیں یا قرآن کی طرف جاتے ہیں اور یہ کب سے علیدہ ہے کتنے علیدہ ہے اتنے علیدہ ہیں کہ یہ جو جملہ ہم بولتے ہیں یہ جملہ کہ حکومت سے شریف لوگوں کا کیا کام یہ جملہ اقتدار سے صوفیاء کا کیا کام یہ بولنا کیوں سیکھا کہ صدیوں سے سلطان اور کہیں ہے قرآن اور کہیں ہے اور لوگ سمجھتے ہیں سلطانی بنتی تب ہے جب قرآن دور ہو لوگ کہتے ہیں اقتدار کے لیے بندہ بدماش ہونا چاہیے ڈاکو ہونا چاہیے زانی بدکار شریف بنداری ہونا چاہیے سرکار فرماتے ہیں میں نے تو سلطان قرآن اکٹھے بٹھائے ہیں یعنی جب حضرت صدیق اکبر خلافت پہ ہیں تو سلطان قرآن اکٹھے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے دین میں سلطان بھی ہے قرآن بھی ہے بندگی بھی ہے زندگی قرآن سے زندگی کا جو نظام ہے وہ روح زمین پہ نافذ کر دیا ہے اور کچھ وقت تک ایسے ہی چلے گا اور آگے جا کر سلطان اور قرآن میں فرق آ جائے گا اتنا فرق کہ لوگ اس کوشش کو بھی عجیب سمجھیں گے کہ سلطان وہ ہونا چاہیے جو قرآن کا فیصلے کرے سلطان وہ ہونا چاہیے جو تراوی اور تحجد میں قرآن کی تلاوت کرے لوگوں کے نزدیک یہ کنسیپٹ بھی بڑا عجیب ہوگا کہ نام بادشاہ کا لیتے ہیں اور ساتھ اس کو حافظ بھی کہہ رہے ہیں نام کسی بادشاہ کا لیتے ہیں اور ساتھ اس کو فقی اور محدث اور مفسر بھی کہہ رہے ہیں یہ جو دونوں میں دوری آئی تو پھر سوچوں میں دوری آگئی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایسی صورتحال بن جائے تو اس زمانے کے میرے غلاموں کو میرے حدیث سنانا فلا تفارق القتاب تم نے اس وقت سلطان کا ساتھ نہیں دینا قرآن کا ساتھ دینا ہے کہ جب یہ آپس میں علیہ علیہ ہو جائیں تو تم نے اس طرف نہیں جانا جدر سلطان ہے حالانکہ پیسے تو سلطان کے پاس ہیں سہولتیں سلطان کے پاس ہیں ریائیتیں اس کے پاس ہیں اقتدار ڈنڈا اس کے پاس ہے لیکن ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فلا تفارق الكتاب تم نے کتاب سے جدائی نہیں اختیار کرنی کتاب کے ساتھ رہنا ہے قرآن کے ساتھ رہنا ہے اور اس کے اندر یہ ارشاد فرما دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنت سے بغاوت نہیں کرتا شریعت کہتی ہے اس کے خلاف مت کھڑے ہو لیکن جب وہ واضح حلال کو حرام حرام کو حلال اس نہج پہ پہنچ چکا ہو تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی صورتحال میں اب اگر تم نے ان کی نافرمانی کی تو وہ تمہیں قتل کریں گے وَإِن عَتَعْتُمُوهُم عَدَلُّوكُم اور اگر تم ان کی اطاعت کروگے تو وہ تمہیں گمراہ کریں گے یعنی اگر تم ایمان بچاتے ہو تو جان جاتی ہے اور اگر جان بچاتے ہو تو پھر ایمان جاتا ہے یعنی ایسی صورتحال کا بھی سامنا امت کو کرنا پڑ سکتا ہے اِن اَسَیْتُمُوهُم قَتَلُوكُم وَإِن عَتَعْتُمُوهُم عَدَلُّوكُم کہ اگر تم ان کی اطاعت کرتے ہو تو وہ تمہیں گمراہ ضرور کریں گے کافر اگر چے نہ کریں گمراہ ضرور میں ہوگی ان کے ساتھ الیک سلیک کے اندر اب صحابہ نے سوال کیا قَالُو یا رسول اللہ صل اللہ علیك وسلم كَيْفَ نَسْنَو پھر ہم کیا کریں یعنی ہم سے مراد بعد والے کیونکہ صحابہ کی زندگیاں اور قریب قریب کے لئے تو سلطان قرآن اکٹے تھے ہمارا سوال کیا ہمارے لحاظ سے پوچھا كَيْفَ نَسْنَو پھر ہم کیا کریں یعنی امت اس وقت کیا کرے قَالَ كَمَا سَانَا أَسْحَابُ عِيْسَ ابنِ مَرْيَم علیہ السلام امت وہ کرے جو اصحابِ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا یہ شہادت گاہِ الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا یہ حدیث شریف اللہ ایسے حالات سے ہمیں محفوظ رکھے لیکن ابلاغ تو آخر اس حدیث کا بھی ضروری ہے اور نساب امت کا یہ حدیث بھی ہے جو تبرانی نے موج میں عوست میں اس کو روایت کیا ہے اب اس کی وضاحت کہ اصحاب موسی علیہ سلام سے کیا ہوا تھا ہماری آقا صلی اللہ علیہ علیہ سلم ارشاد فرماتے ہیں نشیر بالمناشیر انہیں کھڑا کر کے آروں سے چیرا گیا تھا دو دو ٹکڑے ان کے کر دیئے گئے تھے درمیان سے آرہ گزار کے نشیر بالمناشیر وہ منو نوکدار لکڑی کے اوپر ان کا پیٹ رکھ کے اوپر سے دبا کے اس طرح کر کے انہیں ترتا ترسا کے ان کی جان نکالی گئی اور ٹک ٹکی پہ باندھ کے ان کو مارا گیا اب یہ بہت مشکل معاملہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ انہم نے حالات کے لحاظ سے کہ کیا کوئی ایسا مقام بھی ہے کب تک کمپرومائز ہوگا کب تک اور کہاں جا کر پھر کمپرومائز نہیں ہے وہاں اگر اس کی اطاعت کروگے تو ایمان چلا جائے گا ایمان بچاؤگے تو پھر وہ جان نہیں چھوڑے گا وہ قتل کر دے گا نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم نے ویسے کرنا جیسے اصحاب عیسی علیہ السلام نے کیا یعنی وہ ڈٹ کے رہے تو چیرے گئے اگر حاکم وقت کے کہنے پر کفر کر لیتے تو نہ چیرے جاتے وہ ایمان پر ڈٹ کے رہے تو پھر ان کو لکڑیوں کے ساتھ باندھ کے پھر سزائیں دی گئیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاصہ اس میں مکمل کر دیا فرما موت فی طاعت اللہ خیر من حیات فی معصیت اللہ فرما اللہ کی فرما برداری میں مر جانا اللہ کی نافرمانی میں زندگی سے کئی درجے بہتر ہے اللہ ایسے حالات نہ لائے لیکن اسلام یہ ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہی ہمارا نصاب ہے کہ پیدا ہوئے مسلمانوں کے گھر میں بالے ہو گئے پھر منگنی ہو گئی پھر شادی ہو گئی پھر اولاد ہو گئی ملازمت ہو گئی اولاد بڑی ہو گئی اولاد کی پھر شادیاں کر دیں اور ادھر تو آروں سے چیرنے کے بھی معاملات ہیں چونکہ کامیابی ہے جب ایمان سلامت لے کے دنیا سے جائیں اگر دو منٹ پہلے بھی مازاللہ لٹ گیا تو بندہ لٹ گیا آخری سانس سے دو منٹ پہلے منٹ پہلے بھی اس بنیاد پر یعنی اپنے ایمان کے تحفظ کے لئے اور وہ وَنَخْلَو وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ یعنی ضروری نہیں کہ عمر بالمعروف اور نحیل المنکر کی بسات اور اس کے استطاعت کے مطابق درجات ہیں ہر بندے کے لئے اسلام کسی کو تکلیف مالا یطاق نہیں دیتا کہ جو کسی کے بس میں ہی نہ ہو لیکن یہ تو تمہارے بس میں ہے نا کہ زانی سے نفرت کرو اور زانی سے دوستی نہ کرو اور جو شرابی ہے اس سے تعلق نہ رکھو اس سے بائیکارٹ رکھو کہ تم اپنے گھر میں اپنے گھر اگر تم اس کو تبلیغ کر کے یا اپنے زور بازو سے روک نہیں سکتے تو اس نماز سے لے کر اقتدار کے ایوانوں تک ان سارے معاملات کے اندر دین عطا فرمایا ہے اور یہ دین اسلام ایسا دین ہے ہی نہیں کہ کوئی بندہ یہ دین بھی رکھے اور اسے کہیں کربلا کا سامنا نہ ہو وہ یہ دین بھی رکھے اور اس کی کہیں آزمائش نہ ہو وہ دین بھی رکھے اور اس کی کوئی مخالفت نہ ہو اور وہ دین دار بھی ہو اور دین ایمان سنبھال کے بھی رکھے اور اس کے لیے کہیں کسی طرح کا کوئی پرابلم نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ صرف ہم نے ایمان لے آنا ہے اور اس کے بعد ہمارا یہی سب کچھ ہے اور ہمارے ذمہ کوئی ڈیوٹی نہیں ہے خالق کائنات جللہ جلال ہو بیس میں پارے میں واضح طور پر اس چیز کی نشان دہی کر کے اللہ تعالی جنجور تا ہے کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہم صرف ایمان لے آئے تو یہی کافی ہے ایمان سے داخلہ ملا ہے کلاس میں آگے اس سے پھر نساب ہے جس نساب کو پڑھنا ہے یہ سورہ انقبوت کی پہلی آیت احاسب الناس اَن يُترَكُوا اَن يَقُولُ آمَنَّا کچھ سے تو آمَن نا ہی نہیں کہا جاتا جتنے بھی اسلام سے باہر ہیں وہ آمَنَّا انہوں نے نہیں کہا ابو جال کا طبقہ وہ آمَنَّا نہ کہہ سکے لیکن آمَنَّا کہنے والوں کو رب آگے جوڑ رہا ہے اور یہ ہمارا نساب ہے ہم آمَنَّا کہنے والے ہیں اَحَاسِبَ الْناس اَن يُترَكُوا اَن يَقُولُ آمَنَّا کہ وہ یہ کہہ دے کہ ہم ایمان لے آئے اس پار انہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ آگے تمہاری کوئی ڈیوٹی نہیں بس تمہارا کام پورا ہو گیا تم نے آمَنَّا جو کہہ دیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسا نہیں وَهُمْ لَا يُفْتَنُون ہوئی نہیں سکتا آمَنَّا ہو اور آزمائش نہ ہو آزمائش ضرور ہوگی اور پھر یہ ہے کہ آگے انسان جس کلاس کا سٹوڈنٹ ہے پیپر توسی کئی ہونا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزمائش کربلا والی ہے ہم جو چھوٹے چھوٹے ہیں ہماری آزمائشیں ہمارے لحاظ سے ہیں مگر یہ دین ایمان چھپ نہیں سکتا کہ کوئی کہے کہ میں دین بھی رکھوں اور چھپا کے بھی رکھوں نہیں جس ماحول میں ہوگے زہر کے وقت دین بولے گا اثر کے وقت دین بولے گا وضو کرنے کے لیے دین بولے گا غسل کرنے کے لیے دین بولے گا تراوی کے لیے دین بولے گا یعنی ساتھ رہنے والے ایسا نہیں ہو سکتا کہ مسلمان کا کسی کو پتا نہ چلے اردگرد والوں کو کہ یہ ہے کیا مسلمانی ہوتی تب ہے کہ پتا چل جاتا ہے اردگردوں کو اور پھر کچھ وہ معاملات ہیں کہ جن میں چار دیواری کے اندر نہیں اسلام چوک میں کھڑا ہو کے بولتا ہے یہ جماعت ہے یہ جمعہ ہے یہ نمازِ عید ہے یہ جہاد ہے اس بنیاد پر یہ مکمل دین اس کے لحاظ سے پھر ہر ایک کی اپنے اپنے شعبے کے لحاظ سے آزمائشیں ہیں اور پھر آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ درجہ بلند کرتا ہے مقام اونچا کرتا ہے خالقِ کائنات جللہ جلالہو خود جانتا ہے انتہان سے پہلے بھی کہ کوئی کتنے پانی میں ہے لیکن جو ساتھ کلیگ ہیں وہ نہیں جانتے اس بندے کے کلیگ اس بندے سے ہمسری کرنے والے اس سے مقابلہ کرنے والی مخلوقات کو نہیں پتا کہ ابن آدم کو زیادہ مرتبہ کیوں ملا ہے اور پھر ان کو آپس میں ایک دوسرے کا نہیں پتا تو رب ذل جلال آزمائش میں ڈال کر پھر ظاہر کرتا ہے مخلوقات کے لیے اس علم کو کہ دیکھو بلا وجہ اس کے جنت والے محل سے مقابلے نہ کرو تم آزمائش میں پورے نہیں اترے یہ آزمائش میں پورا اترا ہے اس دنیات پر یہ انسان کی ایک زندگی ہے جو اسلام کے رنگ میں ہے تو پھر اس میں زندگی کے اندر رہتے ہوئے بھی اس کے لیے خالق کائنات جلہ جلال ہوئی کی طرف سے انوار و تجلیات ہیں برزخ میں بھی ہیں حشر میں ہیں ہمیشہ کے لیے ہیں اور اگر آج محض صرف یہ سمجھ لیا کہ کوئی کلمہ نہیں پڑتا یا کلمہ پڑ کے آگے جو مقاصد حیات ہیں جو طرز ہے مسلمانی کی اس کی طرف نہیں آتا تو پھر اپنے اپنے کیٹگری کے مطابق اسے افسوس کرنا پڑے گا اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے رمضان کے دنوں میں رب نے ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی جن حضرات نے اپنے مالوں کی زکاة ادانی کی اور یہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ سونا چاندی اور پیسے سامپ بن کے ان کو نانڈسے قیامت کے دن تو ضرور اپنے مالوں کی زکاة نکالیں اور صدقہ فطر ادا کریں اور اپنے جمیع معاملات کے لحاظ سے فیصلہ قرآن مجید برحان رشید کے سپرد کریں کیونکہ آمنہ کہنے والے اور بھی تھے جن کے بارے میں رب نے فرما آمنہ تو کہتے ہیں مگر ہیں جہنمی اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ اَنْ يَتَحَاکَمُ الْتَّعُوتِ وَقَدْ أُمِرُ اَنْ يَكْفُرُ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يُدِلَّهُمْ دَلَالًا بَعِيدًا یہاں پانچمیں پارے میں جن کا ذکر ہے وہ آمنہ کہتے تھے لیکن اللہ فرماتا ہے ہن جہنمی کیوں جہنمی ہیں کہ فیصلہ قرآن سے نہیں کراتے فیصلہ غیروں سے کرواتے ہیں یہ وجہ ہے آمنہ کہنے کے باوجود بھی جنمی ہیں يُرِيدُونَ يَتَحَاكَمُ الْتَّعُوتِ آج کا تاغوت امریکہ ہے یورپی یونین ہے اسرائیل ہے آج کا تاغوت مُدِّ ہے تو یہ اسلام کے اندر مین فیصلہ ہے پانچمیں پارے میں کہ اسلام اور کسی کو حکومت کا حق نہیں دیتا جوہنہ کا قہن تھا جس سے فیصلہ کروانے یہ لوگ گئے تھے آمنہ کہتے تھے رب نے کہا تمہارا ایمان تمہارے موں پہ مارتا ہوں کیونکہ تم نے فیصلہ میرے نبی سے نہیں کروایا فیصلہ کروانے تو مدر چلے گئے ہو اس بنیاد پر فیصلے اسلام کے ہوں تو پھر فلسطین آزاد ہے پھر کشمیر آزاد ہے پھر اسلام غریب الوطن نہیں اور موجودہ صورتحال میں اب دیکھو ہرمین شریفین سے لے کر چھوٹی سی بسجد تک باطل کا شرف پہنچا کبھی یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ یوں عبادت پر کوئی اثر انداز ہوگا جس دور میں رک جائے مساجد میں عبادت یہ کس قدر سیاہ تاریخ ترین فتنے پہنچے اور اس کا مین سبب یہ ہے کہ قرآن سے پوچھ کے فیصلہ نہیں کیا جا رہا اب سارے فالو کر رہے ہیں سعودی عرب کو اور سعودی عرب نے دم امریکہ کی پکڑی ہوئی ہے سعودی عرب کے کنگ کا دوست ٹرمپ کا یہودی داماد ہے ان کے مفتیوں کی رگوں میں جو ریال ہیں اس میں یہود و نصارہ کی دوستی کا اثر ہے بلا وجہ تو نہیں لیٹے اور پھر آگے سارے عالم اسلام پر یہ صورتحال اس کا خمیازہ بھگت نہ پڑا بلا وجہ تو نہیں چمن کی تباہیاں کچھ باغ باہیں برک و شرر سے ملے ہوئے ایسی صورتحال میں ایمان کی حفاظت جمعہ تلویدا